صدیوں سے آئیورویدک علاج کر رہی آروگ یا بھارتی کندر بھوپال میں جم کا شبھارم کیا گیا آروگ یا بھارتی میلوپیتھک ہومیوپیتھک فیزیو تھیرپی آئیورویدک علاج کیا جاتا ہے جس میں اب فیزیکل ایکٹیویٹی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے آئیورویدک علاج کو پڑھاوا دینے کے لیے آروگ یا بھارتی کندروں میں سمیں سمیں پر کیمپ لگائے جاتے ہیں جس سے عام جنتہ کو روگوں سے مختی ملتی ہے اسی کڑھی میں بھوپال کے آروگ کندر میں جم کا ادھگاٹن کیا گیا آروگ بھارتی کے ادھیک شبیجید دیشمک نے بتایا عام جنتہ کو نیروگی رکھنے کے لیے آروگ بھارتی سمیں سمیں پر کیمپ لگا کر علاج کرتا ہے آروگ بھارتی کے ان میں ایلوپیتھک ہومیوپیتھک فیزیو تھیرپی اور آئیورویدک پدتی سے علاج کیا جاتا ہے جس میں آپ فیزیکل ایکٹیویٹی کو بھی شامل کرنے کے لیے جم کا ادھگاٹن کیا گیا ہے آج آروگ بھارتی نے ایک جمعیشم ہال بنایا ہے جمعیشم کی جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہاں پر سکاودی ہٹن ہوا ہے آروگ بھارتی کا جو بھاو ہے جو پردیش میں پریونشن آف ڈیزیز اور پروموشن آف ہیلتھ پر کام کرتا ہے کہ روک نہ ہو اگر روک ہوتا ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرنا ہے اللہ لگ پیتیز ہوتی ہیں اللہ پیتی ہوتی ہوتی ہے آروگ بھارتی ہے نیجور پیتی ہے فیزیو تھرپی اس سے بھی اس روک کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کافی دھیان دیتے ہیں تو اسی کڑی میں یہاں پر ہم نے جو جمعیشم ہے شارعیلی گروپ سے ایک بیکتی کیسے سوست ہو سکتا ہے اور مانسک سٹی سے کیسے ہو سکتا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کڑی میں ہم نے یہاں جمعیشم کھولا ہے یہاں پر جتے بیکارہ کرتا لوگ آئیں گے یا آس پاس کے بستی کے لوگ ہیں بچے لوگ آتے ہیں ان کو ہم بتائیں گے کہ شارعیلی گروپ سے کیسے سوست رہا سکتے ہیں مانسک روپ سے سوست ہونا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو بچے لوگ آتے ہیں